سب چکٹا کیا آپ دیکھنا ہے چین سرباکار وید ہمارے پاس تین گلز بیٹھیں اور تینوں میں سے سوال پر سوال پوچھ رہی تھی تو میں نے کہا ان سوالوں کی ریکارڈنگ کر لینے چاہیے کیونکہ یہ سوال وہ ہیں جو کہ سٹورنٹس کافی زیادہ میرے سے پوچھتے ہیں لیکن میں جواب نہیں دے پاتا اور میرے پر ٹائم نہیں ہوتا تو پہلا سوال کی طرف چلتے ہیں جی بیٹا پوچھیں سوال اب یہ پوچھ رہے تھے آپ سر آپ نے بھی کہیں اپلائی کیا تھا یہ بڑا کوئیسن اڑتا ہے کہ آپ نے کہیں اپلائی کیا تھا آپ گھوڑ سے سننا ہے میں نے پاکستان اے فوس میں ایز این آفیسر اپلائی کیا تھا میں نے انیشیل میڈیکل انٹو سارا پاس کیا تھا میں انٹو میں فانے انٹو میں پہنچا تھا اور انٹو کو دران میں نے آفیسر کو کہا تھا دونٹ ریکمینڈ می وہ شاکٹ ہو گیا تھا اس ایج میں جس عمر میں آپ لوگ نوکری تلاش کر رہے ہیں اس نے کہا کہ آپ کی فیملی سٹرانگ ہے کوئی میں نے کہا نہیں سر اس نے کہا پیچھے کوئی جائداد ہے میں نے کہا نہیں سر کہتا تم واحد بند ہو جس نے انٹو میں آکے بولا کہ مجھے رکھنا نہیں ہے تو اس نے کہا why you are sitting in this اگر تم نے آنا ہی نہیں تھا تو یہ سارے ٹیسٹ پاس کیوں کی ہیں میں نے کہا just for the learning procedure سر اگر میں خود نہیں ٹیسٹ پاس کروں گا تو میں کسی کو ٹیسٹ کیسے پاس کرا سکتا ہوں تو کہتا تم کرنا کیا چاہتے ہو اور do you remember کہ میرا انٹو کتان لینٹی کیا تھا maximum 35 to 40 منٹس کے انٹو گیا تھا اور باہر کے باہر فان انٹو سائے ٹیسٹ میرے پاس کے لئے تھے فان انٹو اتنا لینٹی گیا تھا کہ باہر جو لڑکے بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں اندر والا میرے ارشد آ رہا اور وہ میرے سے انٹو لینٹی اس لئے ہو رہا تھا کیونکہ میرے سے انٹو نہیں لے رہا تھا وہ انٹو تو ختم ہو گیا تھا وہ ڈسکیشن شروع ہو گی تھی وہ اس بات پہ احران تھا کہ یہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ جاب کرنی نہیں ہے اس سوال میں ہر لڑکے کو چاہیے ہوتی ہے ایک آفسر کی ریپیٹیشن گاڑی بنگلہ پیسہ شورت سب چاہیے ہوتا ہے اور یا تو اس کے فادر امیر ہو تو چلو بات سمجھ آتی ہے یا تو یہ لینڈلوڈ ہو تو سمجھ لینڈلوڈ بھی نہیں ہے امیر بھی نہیں ہے اور پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں جو رکھنا نہیں ہے اس وجہ سے کہ وہ کافی لینڈلوڈ ہو گیا تھا سیکنڈ پوائنٹ دو ہزار تیرہ میں میں ڈی ایچ اے میں انسپیکٹر ہوا تھا اور میرے انڈر چودہ سے پناہ لوگ ہوتے تھے اور ہائی سیلی پیکج تھا میں نے کچھ مند کے بعد ہی ریزائن دی دیا تھا اور بگیڑر صاحب نے میرا ریزائن ریسیپٹ نہیں کیا تھا کیونکہ ڈی ایچ اے میں آج تک کسی نے ریزائن نہیں دیا تھا ڈی ایچ اے کی ہسٹری میں ڈی ایچ اے کو کسی نے چھوڑ کے نہیں کیا لوگ ڈی ایچ اے حاصل کرنے کے لیے ترستے ہیں اور میں نے اسے نوکری کو چھوڑا تھا اس ٹھیک انہوں نے میرے سے پوچھا تھا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو میں نے کہا سر بچوں کا مقام تک پوچھانا ہے تو وہ ہاسکے کہنے لگے کہ تم اکیلے کیا کر سکتے ہو تمہارے جیسے ہزاروں آئے اور ہزاروں گئے میں نے کہا سر میں اکیلہ نہیں کر سکتا لیکن میرا اللہ میرے سے بہت کام کروا سکتا تو مجھے کہتے گا جی کیسے پوسیبل ہے کہ تم اتنی اچھی نوکری چھوڑ کے جا رہے ہو اور چھوڑو یار تم نوکری کرو انہوں نے ڈیڑھ مینہ میرا رضائن سیپٹ نہیں کیا کہ یہ واپس آجے گا لیکن میں واپس نہیں کیا دوہزار پندلہ سولہ میں میں آرمی گنر لیکچرار ہوا سسٹینس کے لیکچرار جی پی فنڈ ملتا ہے سارا کچھ ملتا ہے اور جب وہ کنہ صاحب نے لیٹر بھیجا کہ وقار کی پرفارمنس بہت اچھی ہے انہیں کونٹیکٹ سائن کر لینا چاہی ہے تو اس ٹیم میں نے رضائن دے دیا کہ میں نے یہ جاپ نہیں کرنی میں نے کہیں اور جانا ہے جب یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کسی بھی سرکاری میک میں رہ کے آپ ٹی پہ بیان نہیں دے سکتے ہیں آپ بچوں کے اس طرح تیاری نہیں کروا سکتے ہیں دیکھو پتہ نہیں کتنے جگہ میں سیکٹ ہوا ہے ایڈوکیٹر میں ہے لیکچرار ان کامورس میں ہے میں نے اکیس سال کے عمر سے لے کے چھبیس سال کے عمر تک میرے خیال سے ٹھرٹی پلس جوب چھوڑی ہیں ایونکہ میرے گھرور ہے ڈاکٹر کے پاس بھی یہ لے گئے تھے کہ یہ بیمار ہے مینٹلی پیشنٹ ہے یہ نوکری چھوڑ رہا ہے اس کے دماغ میں کیا چڑھ رہا ہے لیکن انہیں آپ پہ سمجھ آئے کہ اس کے دماغ میں کیا چڑھ رہا ہے دیکھو میرے دماغ میں صرف ایک ہی بات ہے میں اس طرح نہ تو جینا چاہتا تھا نہ مننا چاہتا تھا اس طرح سب جی رہے ہیں اٹھے دفسر کے آئے اپنا کمائے اپنی گاڑی اپنا بنگلہ اپنا سب کچھ میرے دل کو اتنی خوشی ملتی ہے اسٹرنٹ یہ بیٹھئی ہے اس کی بہن اسٹم پنجاب لیس میں میرے سے تیاری کر کے پنجاب لیس میں ہوئی ہے کیا خوشی ملتی ہے وہ میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا آج میں اگر افسر نہیں گیا لیکن میری جگہ ہزاروں افسر جا رہے ہیں تم بینک پر منجر بنو گی تم کسی مقام تک پہنچو گی تم یہاں نہیں تو کئی اور کئی اور نہ تو کئی اور کسی نے کسی مقام تک پہنچو گے ضرور تو تمہیں یہ تو پتہ ہے کہ ایک شخص میرے ساتھ ہے جو مجھے سمجھاتا ہے بتاتا ہے گائٹ کرتا ہے جہاں رشدار ساتھ چھوڑ دیں مابا برا بلکیں سب برا بلکیں ایک شخص زندگی میں ہے جو آپ کی بات سنتا ہے اور آپ کو رستہ دکھاتا ہے تو یہ چیزیں نا ان چیزیں تو بہت اوپر تھیں لیکن یہ جتنی باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں آپ لوگ اس سے نہیں ہوگا آپ لوگ جوب مت چھوڑنا اس کے پچھے اپنی پوری زندگی کو دعو پہ لگانا پڑتا ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا میں نے کیا کچھ قربان کیا بس میں ایک ایک ارفاض بول سکتا ہوں کہ میرے پاس بیڈ نہیں ہے میں زمین پہ سوتا ہوں اس کے آگے میں کیا بتا ہوں میں چاہوں تو لاکھوں کروڑوں اتنا کما سکتا ہوں میں اپنی ماں کو ایک بات بولتا ہوں ماجی کو میں کہتا ہوں امی جی اگر میں نے پیسہ کمانا شروع کیا نا تو میں اتنا کماؤں گا کہ ملک ریاض میرا ملازم ہوگا اتنا پیسہ کما سکتا ہوں میں لیکن فرق اتنا ہے کہ میرے اندر اللہ نے پیسے کی لط ڈالی نہیں ہے ایسے تھے مابا میرے پاس آتے ہیں اندازہ لگاؤ کہ پانچ ہزار پہ نکال کے میرے سر پہ سے وار کے پھک دیتے ہیں صدقہ اور میری خود کی جیئے میں اس ٹیم دو سر پہ تھے کوالے آتی رہتی ہیں دیکھ رہے ہونا اور کس سوال پوچھنا ہے میں نے آپ سے کاریئر کاؤنسلنگ کے وارے میں پوچھنا تھا کہ میں چلیں ٹھیک ہے اچھا آپ سے بھی بات ہو رہی تھی آپ نے پہلی پہلی یوٹیوب سے باہر دیکھیا مجھے تو کیسے لگ رہا ہے بہت اچھا تم یقین نہیں آرہا کہ آپ کو لائیو دیکھ رہی ہوں پھر رکارڈنگ کرتا ہوئے جب آپ دیکھتے تھے مجھے یوٹیوب پہ تو ذہن میں ایک سکیچ بیٹھتا ہوگا کہ پتہ نہیں کتنی بڑی آفیس ہوگا گارڈ ہوں گے سکوٹی گارڈ ہوں گے سب کچھ ہوگا تو اب میری حالت دیکھ کے کیا کہتے ہو اس لئے ایسے لگتا تھا لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا ریال میں تو آپ کی لائف بہت سمپل ہے تم نور پہلے اور خوشی ملی ملکے بہت سے بچوں کے سوال آتا ہے کہ میں رپائے نہیں کرتا ٹھیک ہے اور میں نے وہ دن بھی بتایا تھا اب آپ خود بتا دو موبائل وٹسپ پہ کتنے میسیج آئے ہیں پڑھنا تھا اوپر پر یہ یہ لکھا ہوا یہ پڑھنا پڑھنا یہ دو تھاؤزن سکس انڈر سکس انڈر ایٹی ٹو روز آنے کے چار ہزار ایسے میں ساتھ ہیں کتنے تو چار ہزار ایسے میں میں کیا کروں تو ایسے میں سکرنے کا تریقہ بتا دوں پوری بات لکھے ایسے میں سکریں پوری بات لکھیں پوری بات لکھیں اور شورٹ کر کے لکھیں وایسے میں وایسے میں نہ کریں وایسے میں میں بہت کم سنتا ہوں ایسے میں دیکھ لیتا ہوں تو رپلائی آجاتا ہے اچھا بیٹا ہمارے ادارے کے بارے میں آپ سب کچھ جو جو بولنا چاہئے بولنا پھر ویڈیو کلوز کرتے ہیں آپ کچھ کہنا چاہتے ہو کوئی پیغام دینا چاہتے ہو گلز کو میں کیسا میں جو گلز سن رہی ہیں انہوں کے پیغام دینا چاہتے ہو سر میں گلز سے یہی بولوں گی کہ اگر زندگی میں ہر ڈلز آئیں لائف میں ہر ڈلز آئیں گی حضرت اللہ آپ کو اسمائیں گے لیکن آپ کو صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا اگر آپ زندگی میں کبھی ہارتے ہو نہ تو اس ہار سے سیکھو گرنے کے بعد جو انسان اٹھتا ہے جو کامی کے بعد کامیابی ملتی ہے اس کی جو خوشی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بچے پیٹ کورسز وغیرہ جو انگرتے ہیں اور بعد میں بچتاتے ہیں وہ بلکل یہ کام نہ کریں اور مطلب اگر ایک بندہ بیٹھا ہوئے آپ کو پڑھانے کے لئے پڑھا رہا ہے تو اس پر یقین رکھیں اور جو وہ کہہ رہا ہے جیسا کہہ رہا ہے ویسا رستہ تبدیل کریں رستہ تبدیل کریں اور سر سے ملے اور سیوسیڈ مت کریں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں سر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب منزل کی طرف انسان بڑھتا ہے تو اس کے منزل میں بہت زیادہ رکاوٹے بھی آتی ہیں لیکن انسان کچھ آیا اور رکاوٹے سے گھبرائے اور چھڑتا رہے بس باقی مشکلہ اب یہ تینوں کا پیغام ان تمام بچوں کے لئے جو گاؤں میں رہتی ہیں جہاں تھی ہیں جنہیں گرسے نہیں نکلنے دیتے یا پڑھنے نہیں دیتے